مرام کے راجہ اندر نے ایک بات سوچی اگر قیادر کے گرب سے کوئی نڑکر پیدا ہوگا اور اس کی آنچار پچار پھر اپنے کسیب جیسے نکل تو بھی تو کم اپنکر بھولا ہے پھر اور جاتا ہوگا تو یہی بات ہمیں سوچ کر دکھئے اندر نے قیادر پچھلا دیا جیسے نارت سامنے پہنچ گئی جواب دیا ہے تو میں نہیں معلوم اندر قیادر کے گرب میں بھوکبان کا پھر لہا اور اسے اسی جگہ پہنچ ہوگا بتایا ہے کہ جب قیادر کو چھوڑ دیا ہے بھیرے بھیرے جب سمیہ دیتا قیادر کے گرم سے ایک بہت سندر بچے نے جب دیا اور جس بچے کا نام پرہلا بھلک پہلا آنگل میں جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے پہلڑا کا سپنے گرم سند آمارک کو بھلا کر کے انہیں پڑھنے کے لئے پارسانہ میں بھی دیا پہلا آنگل میں یہی دام دیا ہے کہ میرے پتائی بھگوان ہے کہ بدل کی وجہ سے کوئی نام تو نہیں پھائی نہیں تھا پہلا آنگل پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن راچہ سے والی پڑھائی اور کی کوئی سمجھ بھی نہیں ایک دن پہلا آنگل پارسانہ سے جب گھر کی طرف جا رہی تھے تو کیا دیکھا راستے میں ایک بڑھیا بیٹھی بیٹھی رو رہی اور یہ بھگوان کا نام ہے وہ بولے پہلا دے یری پگلی اور بنے مطلب جانے دے رہی ہے پہلا آنگل پڑھنے دے رہی ہے بولے پہلا آنگل پڑھنے دے رہی ہے اب میرے پتا کو نام کھوڑی بیری کو نام کھو لے رہی ہے جب آپ دیئے اگر اس اگری سے ڈلی کے بچے دید تو نہیں دچے تو میری تو کیبن جان جاتا لیکن تمہارا نام اس انسان سے بلکل ہی اٹھا ہے تمہارے نام کے اوپر کوئی بھی بسواس نہیں کرے اس لیے بلی کی بچے جیت نہیں بچ رہے چاہے اور ساری رات روتے ہی جب نکلے گئی پرحلاب سبیرہ ہوا ہے تو سامنے پہنچ گئے کیا دیکھا ہے کہ بڑیہ سامنے کو بیٹھی بیٹھی جان رو رہی تھی اسی جگہ پر بیٹھی رو گئے پرحلاد نے پوچھ دیا آپ دیروں نے کھولو ہی سبا اور تب ہم دے گئے کہ تمہاری بھگوان میں سکتی ہے یا رہے اوڑیاں اوڑھی بھگوان کا نام لیتی جاتی ہے ایک ایک گھڑا کو جب اللہ لگ رکھ رہی ہے پرحلاد کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھا پرحلاد بھگوان کی کیسی میدھا کی گھٹی اٹھتے ہی گھٹ اپ لٹی گیا بھگوان کا نام لیتی جاتی ہے ایک ایک گھڑا کو جب اللہ لگ رہی ہے پرحلاد کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھا پرحلاد گھٹی اٹھتے ہی گھٹ پلبھی گیا اور گھٹ گھٹی سو ہوئے سو لاوابی کے اور گھٹ گھٹ باتی کی موسیقی 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 بچوں کو اپنے ندھی کو بلایا خود نام لکھ رہے ہیں بچوں کو بھی نکھوانے پہنے اور لڑکن کے بیچ میں بیٹھکیں کہیں رام رائے میں کھوا لڑکن کے بیچ میں بیٹھکیں کہیں رام رہے میں کھوا اور دیکھیں گھر میں دنسان کی چھائی گو لنسان کی رہے میں کھوا پہلا تو پانس میں ناؤں کی رہے دھمت آئی دیکھا ہے گرو جی جب سامنے آئے تم دسمن کا نام لے دے تمہیں نہیں معلوم یہ تمہارا دسمن ہے ہمارا دسمن ہے ہم سب کا دسمن اور کوئی بھی دسمن کا نام نہیں لیتا پرینات کہتے ہیں گرو کی اگر برا نہ مانا تو ایک بات کہیں کہیں تم نے پاپی پی تکے دیئے اور پیسا پر میں سر جانا ہے تھوڑی سی پر بھوٹا پا کری کے ہوئے گو پتا دیوار بھوٹا مانگ لیا تو اپنے آپ کو بھوٹا سر جانا ہے اور آپ نے تو اس پیت کی خاطر پیسا کو پر میں سر جانا ہے لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا گرو دی اپنے سمدر میں پیرنے والے کبھی تعلابوں میں ڈبوکی نہیں لگا تھا پر احلاد نے یہ کہا کہ اس پیت کی کھاتا کہ پر ماتمان یہ صریر بڑا صندر بنایا بڑے سو سمجھ کی بنایا آنکھیں ہیں آنکھیں ہیں آنکھیں ہیں ہاتھ ہیں موہ ہیں پیر ہیں لیکن دھوڑی سیکھا اب دیکھو کمی تو نہیں کہنے سے جو اس میں پیت دیبتہ بنا دیا پیت کیا تو پیت نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اسے تو دیبتہ نہیں بلے کہ لیبتہ کہنا چاہیئے لیبتہ دیبتہ نہیں ہوتا کیونکہ ساری جندگی ہو جاتی اسے بھرتے بھرتے اور یہ کبھی بڑھائی ہے پیت میں اگر تھوڑی سی تکلیت ہے تو ہاتھوں پیت کی طرف جا تو گھٹوں پیت کی طرف جا اور پیت میں ایسا مل جند ہے اسے کسی سے کوئی مدلو بیعا پار اگر ہٹی لگی جائے لگی جائے تم روو پیت کوئی چنتہ نہ ہے بھائے بڑھ رہا ایک پیر کٹ جائے پیت کو کوئی مطل ہونا ہے بھائے بڑھ رہا ایک ہاتھ کٹ جائے یا دولہ ہاتھ کٹ جائے لیکن پیت کو کوئی مطل ہونا ہے بھائے 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 ہوگئی بڑھتے بڑھتے یہ کبھی بڑھائی رہے ہیں صبح کو بڑھ لیا سام کو بڑھ لیا صبح کو بڑھ لیا اور تھوڑی بہت دیڑھ کے لگر بڑھتے ہیں تو روٹی سے کیا روٹی تو سب ہی لوگ کھا تھا ہے کوئی موٹی موٹی نمک کے ساتھ میں روٹی تو سب ہی گھا تھے اور یہ روٹی بھی سب کو کیسا ناچنا چاہے خود ناچنا چاہے کی بڑی یوکی ہے سب کو ناچنا چاہے روٹی اگر نہ ملے تو پریسان اگر چین سے روٹی ملے اٹھے تو اور جانا پریسان بڑھ سمسیاں ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے جس کے سامنے کسی نے کسی بات کی سمسیاں نہ ہوئے کسی کو اس بات کی سمسیاں ہے کیا کریں سارے در محنت ملدوری کرتے ہیں لیکن بڑی سمسیاں ہے دھنے کھٹا نہیں ہو پا کسی کو اس بات کی سمسیاں ہے بہت سالہ دھن بھرائیں گھر میں لیکن کیا کریں کوئی خرچت کرنے والا نہیں ہے بڑی سمسیاں ہے گریب کا بچہ سبہ کو روتا ہے چائے پینے کے لیے لیکن بڑے کیسے ہیں کہ جو میتھی کرنے کے لیے چینی نہیں ہے بڑی سمسیاں ہے اور امیر بھی سوچتا ہے کیا کریں چائے کیسے پینے کیوں میچھا کھانے کے لیے منا کر دیا ہے سوگر ہو جائے بڑی سمسیاں ہے ایک بھرکتی کی پتنی مائی پی جا رہی تھی اتلیت بھارن پر چھوڑ دے کے نہیں رہے پتنی بھوڑا آسوست تھا پتنی بولی دیکھو میں زیادہ نہیں چھوڑ پانچ دنوں کے بار لوٹ کیا جائے سب سے بہجن کرتے رہنا دبائنیاں کھاتے رہنا امرجین سکھا میں نے زبی میں جا رہا ہے اور پتنی نے جب یہ کہا تو پتی بھا وہ گو گیا وہ رونے لگا پتی جب رونے لگائے دوسرا بیکتی اسی کے نردی کھڑا تھا اسے دیکھ دیکھ کر کے وہ بھی رونے لگا اس نے سوچنا میری پتنی مائی پتنی میں زبی رو رہا یہ کہ رو رہا ہے بولے بھائی تم کیوں رو رہے جب آپ دیا تم کیوں رو رہے بولے میری پتنی مائی کی جاری میں زیادہ بولے تیری پتنی مائی کی جاری تو اس نے رو رہا ہے اور میری پتنی میرے گھر آ رہی ہے میں زیادہ کیا کرے بڑی زہم سے آگا جب آپ دیا ہے ابھی وہ روٹی یہ بھی خزمت سب نتی موسیقی 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 کی محلوں کی اندر آئی ہے اور قیادو نے جیسے ہی دیکھا سبجھا دے لگی دیتا میری بات مانو تم اس نام کو چھو پرہلاد کہتے ہیں مہیا جو بات ہم سے پتہ جی نے کہی جو بات ہم سے گروہ جی نے کہی اسی بات کو تم بھی کہتے ہیں میں یہ جہر پھکی لوں گا لیکن میں اس نام کو نہیں چھو سکتا قیادو بیٹی ہے پرہلاد نے جہر کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور جہر پھکی دی